ہیلو دوستو تو آج ہم بنائیں گے سیمن کا فورٹ تو ہمیں فیل سیمن لے لینے ہیں اور میں نے یہ ایک بارٹی اور ایک بوتل لینا ہے ہمیں اس میں ہی استعمال کریں گے اس کا استعمال کر کے ہم ایک فورٹ بنائیں گے تو میں سیمن تیار کر رہا ہوں سیمن میں میں نے لیا ہوا ہے دو پارٹ سینڈ کا اور ایک پارٹ میں نے لیا ہے سیمنٹ تو اچھے طریقے سے میکس کر کے ہمیں اس کو جتنا ہمیں ضرورت ہے اتنا اس میں پانی ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اس میں اتنا ہی فانی یوز کریں گے تو جیسے جیسے یہ تیار ہوتا جائے گا ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم نے بوتل میں پانی بڑھ دیا ہے تاکہ اس کا ویٹ زیادہ ہو اور ہمیں کوئی دکھت نہ فڑے اس کو یعنی گمل بنانے میں تو ہم اس طریقے سے سیمن جسے سیمن میں نے بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا بربورا سا ہے اس میں پانی کا مقدار زیادہ نہیں ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی رکھ دینا ہے تاکہ پھر یعنی آپ گملہ نکالیں گے تو آسانی ہو اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے بنا دینا ہے ہمیں فہلی نیچے کا پارڈ بنائیں گے بعد میں ہم بوتل رکھیں گے پھر ہم اس میں بوتل رکھنے کے بعد پھر اور سیمنٹ ڈالیں گے اور پھر آہستہ آہستہ بنتا جائے گا آپ ویڈیو میں دیکھتے رہیے تو اس طریقے سے میں جیسے بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس میٹرنے چھول بھی کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈا موسیقی 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 اس طریقے سے تو اب ہم اس کو کھریں گے اور کھل رہی اس کا اندر جو ہم نے ریڈ بر دیا تھا سین تو اس کو ہٹا دیں گے اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس طریقے سے تیار ہو چکا ہے اس کا برنی چھول ہے جو ہم نے کیا ہوا تھا پہلے تو ہم اس کو ڈیگوریٹ کر کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے لیکوڈ ٹائار کر دینا ہے اور ہم اس کا یوز کریں گے وہ ہی گملے پہ جو ہم نے ٹیار کیا ہوا ہے تو اس کا پینشنگ بھی اچھا ہوگا اس کا لک بھی یعنی اچھا ہوگا تو اچھا دیکھنے لگے گا اور اچھا بھی تھوڑا ہارڈ بھی بنے گا تو اونلی سیمن ہی آپ کو یوز کرنا ہے سیمن کا لیکوڈ آپ نے تیار کرنا ہے توڑا ساتھے لینا ہے اور اس طریقے سے پانی ڈال کے اور بریش کے مدد سے تو اس کا لک بہت زبادست آئے گا تو دیکھنے میں کاری خوبصورت لگے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے آپ نے کر دینا ہے جیسے کہ میں کار رہا ہوں پوری چاروں طرف سے آپ نے ایسے لگا دینا ہے اور سکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب یہ سک جائے گا تو یہ بہت خوبصورت لگنے لگے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس پری جیسے اس کو اس کا فینشن کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس طریقے سے بن چکا ہے بس اس کو کلر کرنا ہی باقی ہے تو میں نے اس میں یہ سٹار شاتھا بنایا ہوا ہے اور اس کا کلر کرنا باقی ہے اور یہ جب میں کلر کروں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آج ہم اس کو کلر کرنا ہے تو میں نے اس کو کلر کرنا ہے تو میں نے اس کو کلر کرنا ہے ہم اس کو referر کرنے تو میں اس کو کلر کر کے مجھے آپ لوگوں کو دیکھتا تو یہ توڑا توڑا اس طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس سٹار سٹار جو پلاور ہے اس کو ہم الگ سے کلر کر دیں گے تو یہ کلر ہو چکا ہے اس طریقے سے تو میں ابھی دکھاتا ہوں تو یہ اس طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی میں نے اس کو کلر کر لیا ہے ریٹ اور ابھی اس طریقے سے ہے پھورا اتنا خوبصورت تو آپ یہ اپنی گھر میں ہسانے کے ساتھ بنا سکتی ہوں اس زیلی